اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کیا آج بھی جو کسی انسان کے اندر روح موجود ہے وہ اپنے رفض سے انٹریکٹ کر سکتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ دو فرد یا ایک سے زیادہ انسانوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے ان کی کیا روحیں بھی ایک دوسرے کو کسی تعلق میں جوڑ سکتی ہیں یا کمینیکیٹ کر سکتی ہیں؟ روح کے متعلق تو اللہ تعالی نے بہت واضح کہہ دیا ہے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ تم سے سوال کرتے ہیں یہ کہ روح کیا ہے تم سے کہہ دو کس کا بہت کم علم ہی دیا گیا ہے اس میں پھر کس کو علم دیا گیا ہوگا اور روحانیت کے نام پہ بہت کچھ ڈراما بازی ہوتی ہے یا قیاسات ہیں روح کیا چیز ہے انسان کو سیمان پتا ہی نہیں ہے روح ہے کیا چیز لہذا اس کی باری کیوں کو تو ہم نہیں جانتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں کوئی بیان کرتا ہے تو گویا کہ قیاس کے گھوڑے دوڑاتا ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ روح کو ایسی چیز ہے بہرحال کہ اگر وہ نکل جائے تو وہ حسین و جمیل آدمی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے گھر پر رکھا جائے وہ انسان کی اصل قیمت قدر قیمت پیدا کرتی ہے لیکن وہ ہے کیا چیز جو نکلتی ہے پھر اس میں کوئی اور چیز دیکھئے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ فلان صاحب ہیں کہتے ہیں کہ ان کا لاش ہے ان کی لاش ہے ان کی میت ہے فلان روح کی لاش ہے یعنی دوسرے معنی میں یہ ہو مطلب یہ شخصیت جو ہے جسم کا نام نہیں ہے یہ کہتے ہیں شخصیت روح کا نام بھی روح کا نام ہے جس کو دیکھا نہیں تو نظر نہیں آتا نا یعنی میں یہ جیسے کہوں کہ میرا جو میرا دوسروں پر پڑھنے والا جو امپریشن ہے وہ یہ ہے نا کہ مطین صاحب کے ساتھ یا شاید بھئی کے ساتھ احساس مجھے کیا ہوتا ہے جب میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں ان کی ان کی صحبت میں رہوں تو میرے جذبات کیا ہوتے ہیں میرا حساسات کیا ہوتے ہیں میرا تقیل کیا ہے میں شعور کی کس سطح پر ہوتا ہوں یہ سب چیزیں میری جسم کا کانٹنٹ نہیں ہیں یہ میری روح کا کانٹنٹ ہے اس حوالے سے ناکر پڑھیں لیکن روح کا کانٹنٹ ظاہر کیسے ہوگا اگر ایک صحاب علم آدمی ہے وہ بات کرے گا تو آپ اس کے علم گندازہ ہوگا وگر خاموش بٹھا رہے تو اس کے علم کا کیسے آپ کا اندازہ ہوگا یہ بولے گا یہ لکھے گا ایک آدمی خوشمزاج ہے تو اس کے چہرے سے اس کے روئیے سے اس کے الفاظ سے بڑی لینگویس سے آپ کا اندازہ ہوگا وہ بٹھ بنا بیٹھا ہو تو آپ کا اندازہ نہیں ہوگا تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ روح کے انزدیک میں سامنے ہیں جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو شخصیت بنتی ہے پوری وہ سب کا بنجبوعہ ہے لیکن جو فوکل پوائنٹ جو ہے وہ انسان کی روح ہے روح کہاں ہے ہی بھی لوگر اگل کرتے ہیں قلب کے ایک مطلب تو ہے وہ دل جو خون پپ کرتا ہے ہارٹ اور اسی لئے بہت سارے لوگ بزاق وڑاتے ہیں کہ قرآن حریث میں دل کے بعد جو کی گئی ہے بھئی دل تو سوچتا ہی نہیں ہے دل کے احساسات نہیں ہے دل کے جذبات نہیں ہے دل کیا چیز ہے جبکہ ہمارے سارے مذہبی لٹریچر میں دل کیا ذکر کیا جاتا ہے اور مذہبی لٹریچر نہیں عدب میں بھی ایک کسویں صدی میں بھی اگر شاعری ہوتی ہے یا نصری عدب ہوتا ہے تو اس میں دل پمپنگ سٹیشن کے دور پر نہیں ہوتا ہے حالت پمپنگ سٹیشن بھی دل ہے تو ایک مرکز ہے شخصیت ہے شخصیت کا جو مرکز ہے وہاں روح کی کارفرمائی زیادہ ہے مجھے خود نہیں پتا ہے کہ میری شخصیت کو مرکز کہاں پر ہے یہ چھوٹا سے مٹھی بڑھ دل ہے یا دماغ ہے ان کی بیچ میں ہے کہاں پر ہے مجھے نہیں معلوم لیکن دل اور دل سنتے رہے ہیں لہذا جب دل کی بات کرتے ہیں تو تخیون میں یہ دل آتا ہے ٹھیک ہے تو مرکز شخصیت ہے وہ اسی مرکز شخصیت پر سب سے زیادہ زور دیا ہے دین میں اسلام نے بھی سارے مذہب سے زور دیتے ہیں کہ مرکز شخصیت کی تذکیر ہو جائے تعلیف ہو جائے تطہیر ہو جائے پاکیزہ بنا دیا جائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جسم میں گوشت ایک لوٹلا ہے اگر وہ سمر جائے تو پورا جسم سمر جاتا ہے وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے پھر فرمایا کہ جان لکھو کہ وہ دل ہے یہی سے وہ بات پر شروع یہ دل یہ تو سوچتا ہی نہیں ہے اس کے بگڑنے سے کیا ہوگا حالانکہ سائنسی طور پر یہ بھی کوئی بگڑ جائے تو پورا جسم آدمی کا بیمار ہو جاتا ہے اسی لئے گناہ کرتا ہے کوئی آدمی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پر دھبا لگا دیا جاتا ہے اگر توبہ کر لے تو دھول جاتا ہے چاہے بار بار کری یہ کام لیکن توبہ نہیں کرتا ہے تو اگلے گناہ کے بعد ایک اور دھبا لگ جاتا ہے یہاں تک کہ بلاخر اس کا پورا دل سے آجاتا ہے جب پورا دل سے آجاتا ہے تو اسے لوگ کر دیا جاتا ہے پھر بزیر اس کی طرح نہیں ہو سکتی اسی لئے توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ مرنہ نہ آئے تو سارا زور جو اسلام میں ہے وہ دل پر ہے اور اس میں عقیدہ بھی شامل ہے اس میں نظریہ بھی شامل ہے اس میں تصور حیات بھی شامل ہے ہر چیز بھی شامل ہے اس دل میں وہ دل کہاں پر ہے میں نہیں معلوم اللہ کا گھر بھی وہ دل ہے اسی جگہ اللہ بیٹھتا اگر اسے کہا گیا کہ انسان کے شہرک زیادہ قریب ہے اگر وہ دل میں ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بین تا تشدد کیا جاتا تھا ایک صحابی پتنا تشدد کیا گیا اور ان سے کہا گیا آپ گالی دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روزنا تشدد برداشت کرتے تھے اس دن برداشت نہ کرتے کہ انہوں نے وہ نازب آلفاظ کہہ دیا جو کفار کہتے تھے انہیں چھوڑ دیا وہ روتے برمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر اگلی بات بھی تم سے کہہ نا وہ کہ یہ کہہ دو یہ گالی دے دو مجھے وہ مطمئن نہیں ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے میں اپنی بہبوبستی کو گالی دوں اور اور انہوں نے سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو قرآن کی آیتیں ہوتا نہیں اس میں کہا گیا کہ اگر تم حالت مجبوری میں کلمہ کفر کہہ دو حالانکہ تمہارے دل میں نہ ہو کفر تو اللہ تمہیں معاف کرے گا تو اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ کسی شخص کو مجبور کیا جا سکتا ہے ظاہر میں کہ کوئی غلط کام کرے فتل کر دے کسی کو ہیپنٹرائز کر دیا جائے اس کو یا اس کا ہاتھی پسٹول پکڑا کر کٹ پٹی پڑکے کے مارو اسے کوئی اور برائی کرو کفر اختیار کرو غیر اللہ کو شجدہ کرو سب کروائے جا سکتا ہے لیکن دل کے اندر اس کے کیا ہے اسے کو بدلنے سکتا یہی وہ جگہ ہے جو روح ہے اور جس ان کے آلودہ انہیں اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا روح کی آلودگی کو بچانا ہے روح کو ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے اسی روح نے اصل میں اس رب کی طرح واپس پلٹ کے جانا ہے یہ جتنی بھی گفتگوہ بھی آپ نے رکھی ہے قرآن کے آبادے سے حدیث کے آبادے سے اس میں جس دل کا ذکر ہے کہ اس کو نہیں آلودہ ہونے دینا کیا ہم یہ تصور کر سکتا ہے کہ اصل میں ہم نے روح کو آلودہ نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن میں نے کہا کہ چونکہ روح کو انسانی تصور کے دائرے میں لانا یہ بہت مشکل ہے جیسے روح تو یہ بھی ہے کہ مجھے یہاں پر سپنج ہوئے گی جو درد ہوگا روح نکل دیا جو درد نہیں ہوگا یہ کونسی روح ہے جس میں پورے جسم میں روح ہے اور جنہوں نے لوگوں نے مشاہدہ کیا کسی کے مرنے کا وہ بتاتے ہیں کہ پاؤں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے جو لوگ سلوری مرتے ہیں پہلے پاؤں جو ہے بے جان ہوتا ہے پھر اس ساتھوں پر جاتا ہے پورے جسم میں روح پھیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ روح کا مرکز دل ہے موسیقی